ایسا طریقہ اپنایا غلاموں کو آزادی کا کہ غلام آزاد بھی ہو گیا اور کسی کو بات سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ فلاں خسم کا کفارہ غلام آزاد کرو کسی کو ختل کر دیا تو ممن غلام کو آزاد کرو فلاں چیز کے لئے غلام آزاد کرو غلام آزاد کرنے والوں کا اللہ کے پاس یہ مخام ہے غلام جس نے آزاد کیا گردن جس نے چھوڑا ہے اللہ اس کو بخش دیں گا ماف کر دیں گا فلاں یہ کر دیں گا لوگوں نے لوگوں کو آزاد کرنا شروع کیا حالت یہ ہوئے کہ ایک نسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلامی باقی تھی اس کے بعد صحابہ اور تعوین کے زمانے تک غلامی عرب سے قتم ہو چکی تھی بلکہ تعوین کے زمانے میں تو ایسے بھی لوگ تھے جن کے باب غلام تھے اور بچے آزاد تھے باب غلام تھے آتا ہے نا روایت میں یہ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں آزاد کر دیا تھا بادشاہ ہو یا کی ہو کوئی فقیر ہر کسی کا رہنما قرآن ہے دعائے شام سہر لا الہ الا اللہ تو تو حاکم تھا ہوا محکوم آقی راج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقصوم آقی راج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تونے جال پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال شاہد سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی کرتے نہیں طبیض حرام و حلال کی رہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ بہترین اشار اور افکار کا گلدستہ ہر جمعہ دوپہر ڈھائی بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے خوش اخلاقی ملنساری آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت اللہ اکبر بن جائے ہماری ذہنیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت تعمیر انسانیت دیکھئے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام ہر جمعے رات دوپہ ہر تین بجے اور رات نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درحم و دینار نہ بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کی دن آئے گا اس کے پاس نماز بھی ہوگی اس کے پاس روزہ بھی ہوگا اس کے پاس زکاة بھی ہوگی اس کے پاس حج بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر آمال ہوں گے لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں حقوق العباد جانیے شیخ عبدالجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد ہر سنیچر دوپہر دھائی بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے بیٹیاں زحمت ہیں یا سراپا رحمت بہنیں مصیبت ہیں یا سراپا خیر و برکت بیویاں کیسے بنیں گی راحت اور ماں کے قدموں تلے کیسے ملے گی جنت آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھئے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام ہر بدھ دوپہر ساڑھے تین بجے اور رات ساڑھے نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپر کریں فری ٹوئر تو غلام روایت کر رہے ہیں حدیث کو غلام روایت کر رہے ہیں قرآن کی قیرتوں کو اسلام نے یہ مقام دیا اللہ کے نزدیک کوئی غلام چھوٹا نہیں ہوتا ہے عاد رکھی اللہ کے نزدیک تقویہ سب کچھ ہے سمجھے لیکن بتا رہا ہوں جو لوگ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں ان کی اخلوں کو جوڑ رہا ہوں کہ بھائیا اسلام نے کیا دیا تم سمجھے اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے بے خوفانہ فلسفہ نہیں ہے اسلام کی اندھا ایک مثال دیتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں سوشیلزم رشیاب کا یا جس کو بہت سارے الگ الگ ناموں سے بھائی دنیا پکارا اس کا ایک فلسفہ تھا کہ مال سب کے پاس برابر ہونا چاہیے اسلام بلتا نہیں مال اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ دیا سب کے پاس ایک جیسے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ کچھ میں کمانی کی اور کچھ میں گوانی کی صفت ہوتی سب کے پاس برابر ہونا چاہیے سٹیٹ پورا مال لیں گا اور سب میں باتیں گا تو مینیجر پھر کام کیوں کریں گا نوکر کیوں کام کریں گا دونوں کے جب برابر تنخواہ ہوں گی تو بتائیے بے خوفانہ نظام تھا پچاس سے ساٹھ سال میں دم توڑ دیا سوشیلزم ختم ہو گیا پچاس ساٹھ سال رشیہ ختم ہو گیا چانہ میں کچھ باقی رشیہ کچھ علاقے میں باقی ختم دم توڑ دیا کیونکہ اس سسٹم ناکار اور بیکار تھا اسلام کا ایک سسٹم اسلام جانتا تھا کہ اچانا غلامی ختم کرنا پورے اس سماج کا سوشل سسٹم بگڑ جاتا تھا مطلب گویا مشین ہٹا لی آپ کے گھر میں کارخانے سے تو کیا ہوں گا کارخانے کال تو غلام وہی کام کرتے تھے پورا لیکن غلامی کو آزادی کی طرف ان کو ریحہ کر کے ان کو چھوڑ کر ان کے حسن سلوک کر کے اور یہ جو لانڈیا بھی ہوتی تھی جن کے ساتھ انسان ہم بستریک کر سکتا تھا یہ وہ ہوتی تھی جو کمپلیٹلی اسے آدمی کی ملکیت میں ہوتی ملکیت کے غلام پارٹنرشپ میں بھی غلام لیے جاتے تھے کہ بھا اچھا تکڑا نوجوان ہے دونوں ملکے لیے دیتے چلو اپنے کام کے لیے یہ پارٹنرشپ ہے اس کو انسان دونوں ملکے لیکن ایسی لانڈی جو ملکیت کی اس کی خود کی ہو اس سے وہ جو ہے ہم بستری کر سکتا لیکن بہت سخت رول سے یاد رکھی کیا رول سے ہے کیا حکمت ہے اس کے پیچھے بھی آئیے سناتا ہوں اگر غلام ایک معاشرے میں لائے جائے غلام عورتوں کو لائے جائے ان کی جنسی تسکین پوری نہ ہو تو مجھے بتائیے اس معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی نہیں پھیلیں گی ایک معاشرے میں سو غلام عورتیں ہیں اب ان کی خواہشات کون پوری کریں گا بتائیے برائی پھیلیں گی نہیں پھیلیں گی اسلام نے کہا اس مالک کو اجازت حرصت کرنے لیکن ایسے رولز باندے سبحان اللہ کہ اگر ایک انسان اپنی لونڈی سے جو اس کی ملکیت کی ہم بستری کر لیتا ہے سمجھ رہے آپ تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتا ہو شادی نہیں ہوں گی اس سے لیکن آپ بیچ نہیں سکتا اس کو اور اس کے بچوں کو پورا حق ہے وہ آپ کے بچے مانے جائیں گے غلام کے بچے نہیں رہیں گے گویا اس لونڈی سے ہم بستری کیا غلامی ختم وہ آزاد ہو جاتی ایک طرح سے چونکہ اب اس کی دوستری کسی سے شادی ہوں گی اب اس کے بچے آپ کے بچے ہو گئے گویا غلامی ختم ہو گئی ختم ہو گی نا غلامی اب کانا غلام بچی ہو ٹھیک ہے اس سے نکاح نہیں ہوا لیکن اب رولز تو کتنے سٹرکٹ ہیں اب وہ بیچی نہیں جائیں گی اس کو زینہ نہیں کروا جائیں کسی اور سے اس کے بچے پورے ہاں ایسے نہیں کہ غلام ہیں تو آدھا اس کو نہیں اس کے بچے پورے آپ کے وراثت نے مالی کا جیسا آپ کے بچے مطلب اپنے بیئیوں سے جو بچے ہوتے ہیں کتنی حکمت کے طرح اسلام نے غلامی کو ختم ابولش کیا اسلام ایک پریکٹیکل گلیجن ہے بیوخوفانہ فلسفہ والا مذہب نہیں گیا کچھ تو بچل آئیسا تو آئیسا نہیں وہ جانتا ہے کہ فطری طور سے چیزیں اگر آتی ہیں برائیاں فطری طور سے انہیں نکالا جائیں تو غلامی کو ختم کر دیا اسلام نے اس کے ذریعے تو بہت سالوں لونڈیاں کیا کتنی گندی بات ہے اسلام نے میں کوئی تو عجیب لگتا سنن کے عجیب عجیب نہیں ہے یہ بہت پریکٹیکل سلوشن ہے اس سماج میں جہاں عورتیں ہیں لونڈیوں کی طرح استعمال ہوتی ہے اگر ان کی خواہشات پوری نہ کی جائے تو یہ راستہ نکالیں گی ضرور سمجھ رہے آپ راستہ نکلتا ہی ہے تو کہا پریکٹیکل یہ ہے انہیں جو مالی کا استعمال کرے ان سے ہونے والے بچے پھر اس کے بچے ہو جائیں گے ویراست کے صدار خود بخود وہ عورت آزاد ہو گئی غلامی ختم ہوئی ایک قاندان غلام کا ختم ہو گیا اور وہ آزاد ہو گیا سمجھ رہے آپ تو کہا سیوہ اپنے بیویوں کے اور لونڈیوں کے اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے آگے فرمایا اللہ نے فرمایا جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ مومنوں کی صفت کہ اپنی امانت اور وعدوں کی حفاظت کرتے کون کرتے وعدوں اور امانت کی حفاظت مومن کرتے امانت کی حفاظت اور یاد رکھی اس کے برقس الٹھا کر بولے تو یہ منافق کی صفت ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جس میں تین خسلت ایک ساتھ ہو وہ منافق ہے جس میں چار ایک ساتھ ہو وہ پکا منافق ہے پہلا فرمائے ازہد دسکہ زبا بات کرے تو جھوٹ بولے مومن کی صفت آگی لغو سے مو مڑاوا ہے جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے لغویات فالتو باتوں نہیں کرتا ہے تو جھوٹ کب بولیں گا تو اس میں وہ رد ہو گیا ازہد دسکہ زبا بات کرے جھوٹ بولے وَإِذَا تُو مِنُ خَانَا امانت رکھی جا خیانت کریں گا وَإِذَا وَادَا خلاف وَادَا کریں گا خلاف عرضی کریں گا وَإِذَا خَاس مفجرہ لڑیں گا تو گالی گلوج کریں گا تو یہاں مومن کی صفت منافق کی صفت کے اُلٹ ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا اب امانت کیا ہے اب وہاں پاس یہ غلط فیمیں کیا ہے آپ نے میرے پاس سو روپی لگے دی میں نے رکھ لیا اب واپس نہیں کیا تو بولے امانت میں خیانت کر دیا وَاسِ اتنے اچھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا امانت میں خیانت کیا ہے پیسہ مال دولت زمین جائدات گھر آپ کے پاس رکھا جا آپ نہ دیں یہ امانت میں خیانت ہے آپ جہاں جاب کرتے ہیں جس کام کے لئے بیٹھے اگر وہ کام نہ کرے امانت میں خیانت کرتے ہیں سمجھ رہا آپ کے پاس کوئی راست کی بات کہیں کسی کو مت کہنا اگر آپ کسی کو کہیں کہ امانت میں خیانت کریں آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کریں جس کو وہ آپ کو کہیں کہ کسی کو مت بولنا سیکیورٹی ریزن ہو سکتے ہیں آپ پولیس محکم میں میں آفنا جگہ ہے سمجھ رہے آپ آپ کسی جگہ گارڈ ہے آپ کسی کے حفاظت کرنے والے آپ کسی کی پرسنل گارڈ ہے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرنا سیکرٹ جس کو کہتے ہیں ڈسکلوز نہیں کرنا یہ بھی امانت ہے قرآن اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ قرآن ایک امانت ہے جو انسانیت کے لئے اللہ نے دی ہے ہمیں چاہیے کہ اس امانت کو انسانوں تک مہنچائے اسی طرح دین اسلام کے سارے احکام امانت ہے فرائض امانت ہے کہ ہمیں کہا گئے یہ کرو تو ہمیں اس کو کرنا ہے تو امانت ایک وسیع معنی رکھتی ہے اپنے اندر امانت چیز کا لے کر واپس لوٹانا بھی ہے یہ بھی امانت ہے چیز باد بھی امانت ہے جب آپ جوب کرتے جوب بھی آپ کے امانت ہے کوئی راز کی بات کرتا راز کی بات بھی امانت ہے کوئی بات کہہ کر وعدہ لیتا ہے مت کہنا یہ بھی امانت ہے فرائض جو دینِ اسلام نے دیا یہ بھی امانت ہے کہ ہم نے اللہ سے خبول کیا دینِ اسلام کا ایکسپٹ کیا تو ہمیں یہ کام کرنا ہے اس لئے کہ جب کسی چیز کو خبول کیا تو اس چیز کے ساتھ جو کنڈیشنز آتے ہیں اس کو بھی فلفل کرنا ضروری ہے وہ بھی امانت ہے سمجھنا تو امانت ایک وسیع امانہ ہے تو امانت کیا کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں وعدہ تو سمجھتے ہیں آپ کیا ہے وعدے کا خلاف ورزی دھوکہ ہے وعدہ یہ چیز دے دوں گا اس دن آ جانا یہ کام کر دوں گا وہ کام کر دوں گا یہ چیز دے دوں گا میرے بعد یہ لے جانا کچھ بھی چیز جس کے تعلق سے آپ پرامس جس کو کہتے ہیں یا پلج جس کو کہتے ہیں آپ پلج یا پرامس کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز کو اس شخص کو دینا ہوں گا یا درگی تو مومن کی صفت ہی ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا آپ کتنی افسوس کی بات ہے ہم اپنے آپ کو امان مالا اور مومن کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اور بڑی افسوس کی بات ہے سارے دنیا میں ہم وعدہ خلافی اور خیانت کرنے میں مشہور ہو گئے ہیں ہمارا دین اس کے خلاف ہے قوم اسی کو مانتی ہے آج ہی نہیں ہے حالی قوم قوم سے مسلمان مشہور ہے کہ یہ قوم کو یہ نہیں کرنا یا ایسے وہ قوم کو وہ نہیں کرنا غیر مسلموں سے پوچھے ہمارے تاثرات ہاں یہ بھی کچھ اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ جس کے وجہ سے لوگ اسلام کا ایک جس کو ہم کہیں گے کہ ایک وقار باقی ہے لیکن یقین جانی ہم نے بہت رسوہ کیا اسلام کو اسلام کے پیغمبر کو اس دین کو اپنے عامال کی وجہ سے بہت رسوہ کیا کیسے کیسے حرکتیں کر رہے ہیں کیسے کیسے کام کر رہے ہیں جو شریعت اس سے منع کر رہے ہیں لیکن دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں ہے نا تو امانت میں خیانت نہ کرنا وعدہ خلافی نہ کرنا مومن کی پہچان ہے اور آج افسوس کی بات ہے وعدہ خلاف اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ مسلمان کی پہچان بن چکی تو ابھی ہم کو واپس ریگین کرنا ہمارا وہ مقام جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے آپ کی دعوت کسی کو پسند نہیں ہے لیکن آپ کے اخلاف سے سم متاثریں کی صادق اور امین ہیں امانتدار ہے اور سچا ہے صادق اور امین ہیں آپ کی دعوت کسی کو نہیں پسند مشرقین مکہ کو لیکن آپ کے اخلاف سے متاثر ہیں آج مسئلہ یہ کہ اسلام سے سم متاثر ہو رہے کہ کیا دین ہے اور کہہ رہے ہیں یہ کیسے بگڑی بھی خوم ہو در جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان سے پوچھیں نو مسلموں سے وہ کہتے ہیں اسلام سے تو ایسے متاثر ہیں جسی کو انتیا نہیں لیکن وہ بلتے ہیں سوال یہ ہے کہ تم لوگ کیسے ہیار تم لوگوں کو کیا ہوگا مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کا مسئلہ ہے مومن کے صفت ہی وہ صفت ہمیں لانا ہے کہ قومیں ہم پر اعتماد کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشرقین مکہ ایمان نہیں لائے تیہے بات چند لوگ لائے صرف مکہ کی زندگی میں تیہے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جا رہے ہیں تو علی کو کہتے علی تم میرے پیچھے رہنا اور کیا کر کے آنا مشرقین کی امانتیں میرے پاس ایک دو دن بعد امانتیں لوٹا کر پھر ہجدت کر کر مدینہ آ جانا تو مشرقین آپ کی دعوت تو قبول نہیں کیے تھے لیکن آخر وقت تک اپنی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے کہتے تھے اس سے زیادہ امانت دار انسان مکہ میں نہیں ملے گا تو آج مسلمانوں کو پھر وہی مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ قومیں کہیں ٹھیک ہے ان کی دعوت ہم کو پسند نہیں ان کا مصب پسند نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ امانت دار لوگ دنیا میں نہیں ہے معلوم آپ کو اور آج ہماری صفت کیا ہوگی امانت میں ہم خیانت کرنے والے نام سے پہچانے جا رہے ہیں دنیا بھر میں معلوم آپ کو مثالیں دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائیں گی یہود جو دھوکے اور دھوکے کے ساتھ ساتھ جو ہے چاپلوسی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جھوٹ مکاری فریب سب چیزوں پر مبنی ان کی تجارت ہے ان کے بزنس ان کا فائننشل سسٹم ان کی بینکنگ ہے اس کے بعد بھی آج لوگ اس پر اعتماد کر کے اپنا پیسہ وہاں رکھتے ہیں کوئی اگر مسلم بینک ہو تو کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتا رہے مسلمانوں کا بھائیہ کب بھاگ کے نکلیں گے نہیں پتا حالانکہ یہودی مکار ہے سارے دنیا اسے گوائی دے رہی جس زمین پر رہے جس تھال میں کا اسی میں چھیت کیا نمک حرامی کی ہر جگہ لیکن اس کے بعد بھی ان پر اعتماد کر رہے ہیں لوگ آج دنیا بھر کے لوگ کیوں کیوں اس لیے کہ ان کو دوسرا کوئی امین نظر نہیں آ رہا ہے تو آج پھر مسلمانوں کو ضرورت ہے اس صفت کو اس عالی اخلاق کو اپنے اندر نفس میں لانے کی امانتدار بن جائیے امانتدار بن جائیے اپنے لیے اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے کہ لوگ یہ کہے کہ ان کا مذہب تو پسند نہیں ہے لیکن ان کی امانتداری اتنی پسند ہے کہ اس سے زیادہ امین ہم کسی کو نہیں جانتے اس سے سچا تاجر کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ وعدہ کرنے والا اور صحیح کام کرنے والا تاجر آج کوئی نہیں ہے فلاں نہیں ہے آج امانتدار لوگ آج وعدہ پورا کرنے والے لوگ پہچانے جاتے ہیں سماج میں کیوں اتنے کم ہو گئے ہیں اس لیے پہچانے جاتے ہیں اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات کہا کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو دو دو تین تین چار جا لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی جب کسی زبانے میں اپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالی موت اور ڈزیزز کو بھیجے گا اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا مگر مخالفین کو لا جواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعہ رات رات آٹھ بجے اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے جو رسول ان کے نفس کا تذکیہ کرتا ہے جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے ہر پیر دوپہر ڈھائی بجے اور رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ملک کے سیاستدان تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑتی مہنگائی سے غریبی سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل جانیے شیخ محمد معاز ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر تین بجے اور رات نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹوئر ایک زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دور صحابہ تابین 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 کا بری لوگ پہچھانے جاتے تھے باقی سب اچھے تھے آج اچھے لوگ پہچھانے جاتے اس لئے کہ سب باقی برے ہیں وہ زمانے میں کیسا ہوتا تھا رہی یہ جھوٹا ہے کیوں جھوٹا ہے ایک حدیث جھوٹی گڑا تھا تو پخلا گیا تھا سب کو معنی جھوٹا ہے کیونکہ باقی سب سچی ہے نا ابھی الٹا ہوتا یہ وہ سچے ہیں بہت اچھے ہمارے محلے میں کیونکہ ایک ہی سچا ہے پورے محلے میں اس لئے اس کو سب کو معنی ہوں وہ ایک سچا ہے پہلے جھوٹے پتا تھے مجرم پتا تھے کون تھے اچھے لوگوں کا نہیں اس لئے کہ سب اچھے تھے آج اچھے پتا ہوتے کیونکہ باقی سب تو ہی کام کر رہے ہیں جرم مجرم گناہ دین کو چھوڑنا دین سے بھاگ رہے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں اس صفت کو لانے کی بہت سخت ضرورت ہے آج کے دور میں امانت کو پورا کرنا اور وعدے کو پورا کرنا وعدہ خلافی نہیں کرنا امانت میں خیانت نہیں کرنا تو قومیں دے کے پھر اسلام کے طرف ٹوٹ پڑیں گی اللہ خبول کرنا شروع کرنی جیسا اس زمانے ہوا تھا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی امانتداری دیکھی اور کیا امانتداری تھی مسلمانوں کی کہ مسلمان کسی اگر جگہ جاتے تو غیر مسلم جو جیسیاں دیتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ٹیکس صرف آپ کی حفاظت کرنے کا ٹیکس لیتے ہیں ان سے کہ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور ملٹری ایکزمشن دیتے ہیں ان کو ملٹری میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی مسلم ملک میں غیر مسلم چونکہ ان کی حفاظت قضیمہ مسلمانوں کا ہوتا ہے تو اس کے بدلے جیسیاں ٹیکس لیتے ہیں چھوڑا سے تو مسلمان جہاں جہاں گئے اور جب اس زمین کی حفاظت نہیں کر پائے اللہ گوائے انہوں نے کہا کہ جزی آپ کو واپس لیجی اس لئے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی حکومت تو بتا دے کہ ہم نے لوگوں کو سڑک بنا کے نہیں دی تو ٹیکس میں کمی کی اس مہینے کی آرئی یہ سڑک نہیں بنائی تھی دنیا کو کوئی ملک بتا دے کہ ہم نے جو صاف صفائی نہیں کی سڑکوں کی اس وجہ سے اس سال ٹیکس بھی نہیں لیں گے آپ سے اس کا سمجھ رہا واپس کیا کہا نہیں ہم رکھ نہیں سکتے اس لئے کہ جو وعدہ تھا حفاظت کا نہیں کر پا رہے تو ویسا پھر ہونے کی ضرورت ہے قومیں اور دنیا پھر اسلام کے طرح دور پڑیں گی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان آڑ بن چکے اسلام کے اور لوگوں کی خبول اسلام کے بیچ اپنی بدکاریوں سے اپنی بدعمالیوں سے اپنے بے دینی سے یاد رکھی کسی غیر مسلموں کبھی اسلام سمجھائے اس کا تعریف دیجئے یہ تو اچھا اسلام ہے کیا مسلمان کی اتنے برے تو پھر وہاں اپنے اداد اپنے ہڑ بلنا پڑتا ہے ان کو کیوں دیکھ رہے اب ادھر دیکھونا پھر ایسا تھوڑی ہوتا ہے تم ماننے والے ہیں نا اس کے پھر ایسا کیسا ہمیں اس عالی اخلاق اختیار کرنے کی ضرورت ہے تو آیت نمبر آٹھ میں فرمائے امانت اور وعدے کو پورا کرتے آگے فرمائے پھر آیت نمبر نو میں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے حالانکہ آیت نمبر دو میں جو کی پہلی صفت تھی نماز خشیت سے پڑھنے والے مومن پھر نوی آیت میں ڈبل ریپیٹ ہی وہی صفت اور کیا فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کون حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی مومن حفاظت سے مراد کیا ہے یاد رکھتے ہیں دھیان دیتے ہیں وقتوں پر پڑھتے ہیں بھولتے نہیں ہیں اور ایک شخص جو روز قیمت اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گا اس روز جس روز کوئی سائے نہ ہوں گا اس پر ایک کون ہے مومن جس کا دل مزد میں اٹکاوہ رہتا ہے مطلب نماز کی حفاظت میں لگائے دل اٹکا ہونے سے محدثین لگتے ہیں اس کا معنی یہ کہ جب نماز کو جا کر آتا ہے تو اگلی نماز کی فکر میں لگ جاتا اٹکاوہ اس ہے دل اس کا کئی بھول نہ جاؤں سو نہ جاؤں نماز کی حفاظت کرتا ہے مطلب نماز پڑھتا ہے نماز کو پڑھنے میں جو جو چیزیں ہوتی ہو سارے چیزیں کرتا ہے سمجھ رہا آپ حفاظت نماز کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو وقتوں پر پڑھا جائے یہ بھی شامل ہے کہ مزد نہ ہو تو مزد بنا جائے چونکہ مزد نہیں ہوں گی محلو میں تو نماز کی حفاظت نہیں ہو سکتا سارے چیزیں شامل ہیں جو نماز کی حفاظت میں ہیں اول وقت نے پڑھا جائے تاکہ انسان بھولنا جائے کیونکہ اگر تاخیر کریں گا تو پھر ہو سکتا ہے پھر ذہن سے نکل جائے پھر چھوٹ جائے وقت چلا جائے تو نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یاد رکھئے اپنی نمازوں کی بالخصوص حفاظت کیجئے خوش اور خضو کے ساتھ پڑھئے انہیں خائم کیجئے اول وقت نے پڑھئے مسجد جا کر پڑھئے آزا و جوالہ دل و دماغ پورا اپنا نماز میں رکھ کر اسے پڑھئے تو کہا پھر ریپیٹ کیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آگے فرمایا اولائکہم الوارثون اور یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں وارث سمجھتے نا یہی لوگ مالک بننے والے ہیں وراثت کہتے ہیں کسی ملکیت جو چلی آ رہی آبا اجداد سے میرے والد کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لئے وراثت کا حصہ بن جاتا ہے یا بہن بھائیوں کے لئے بچوں کے لئے وراثت بن جاتا ہے تو یہ لوگ وارث ہے کس چیز کے الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ فِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَ خَالِدُونَ یہی لوگ وارث ہیں وارث ہے فردوس کے اور جس میں وہ ہمیشہ 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 خلد خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں تو وہ صفتیں جو مومنان اللہ نے یہاں کچھ بتائی اور بھی کچھ ادھا ادھا آتی ہے قرآن کے اندر اور بہت ساری حدیث میں آتی ہے جو اس کا مالک ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے وعدہ کر رہا ہے پہلے تو کہہ دیا آیت نمبر ایک میں خدافلہ المومنون کامیاب ہوگئے ایمان والے آیت مدس میں کہہ رہا اولائکہ ہم الوارثون وہ وارث ہیں اور آیت نمبر گیارہ میں کہہ رہا کس چیز کے وارث ہیں جنت الفردوس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں اللہ سے جب بھی دعا کرو جنت کی تو جنت الفردوس مانگو اس لئے کہ وہ جنت کا سب سے اونچہ سب سے اعلی مقام ہے اور وہیں سے جنت کی پوری نہریں نکل کے جاتی ہے دباقی جنتوں میں سورس پہ رہیں گے آپ جنت الفردوس میں گر جاتے ہیں سمجھ رہا جنت الفردوس میں وہ رہیں گے یاد رکھی بڑا اہم مقام ہے یاد رکھی جنت الفردوس کے نام سے ہیتر بھی آتا ہے لوگ بڑا اس کو اہمیت دیتے ہیں بڑا اس کو لگاتے ہیں تو جیسا ہیتر اہمیت دیتے ہیں بڑا خاص ہیں تو اندازہ لگائیں گے خالی ہیتر کا نام پڑ جا اس خوشبوں کا جنت الفردوس سے یہ مقام ہے تو جنت الفردوس خود اپنے آپ میں کیسی ہوں گی جنت کا ہم تصور ویسے ہی نہیں کر سکتے جنت الفردوس ایک بہت عالی مقام ہے جنت کا بیش کا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے سینٹر میں ہے جنت الفردوس کیونکہ جنت عرش کے نیچے ہے پوری تو وہ سینٹر میں ہے اور پوری نہریں وہی سے نکل کر جاتی ہیں سمجھ رہا جنت الفردوس جنت بیچ کا مقام جنت الفردوس اس کے بیچ کا مقام مقام محمود اور اس کے بیچ نے وسیلہ نام کا مقام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا مقام محمود اس کو وسیلہ بھی کہتے ہیں تو وہ جنت کا سب سے پیک پینائکل ہے جنت فردوس وقام محمود اور وسیلہ والا مقام سمجھ رہا اس کو عام زوان انگیں شہر کے سینٹر کا کیا امیت ہوتی ہے آپ سب کو بتا ہے شہر کے بیچ میں رہنا تو وہی ہے جنت الفردوس سینٹر ہے اور پوری نہریں نکل کر جاتی ہیں وہاں سے جنت کے اندر سرکلیٹ ہوتی ہے مطلب آپ سور سور بیٹھیں تو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے کیا کیا صفتیں نمازوں کو خشش سے پڑھنے والے ہے نا پہلی سی بات لغویات سے فالتو باتو سے موڑنے والے زکاة کو ادا کرنے والے نفس کو پاک کرنے والے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہے نا اس کا پورا بتا دیا اور اس کے بعد وعدوں کو پورا کرنے والے امانتوں کو ادا کرنے والے جنت میں جانے والے ہیں ہے نا اتنی باتیں بیان کی اور نماز کی حفاظت چونکہ پہلے آگے سے ریپیٹ نہیں گیا اتنے کام کرو اور جنت میں جاؤ صرف جنت مت جاؤ جنت الفردوس جاؤ اور صرف چوہ دیر کے لیے ہمیشہ کے لیے جاؤ ایک نعمت اگر ہم کو دی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ نعمت آپ کے لیے ہم پوچھتے ہیں کتنے دن کے لیے کتنے دن کے لیے یہ خالد ہمیشہ اللہ نے کہا کہ وہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کہ ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے جنت الفردوس میں لیکن ہمارا رب کچھ محنت چاہتا ہے ہم سے اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس دیں گا جنت ایسے ہی نہیں ملتے یاد رکھی جنت مشکلوں سے گری جامتر میں سے کی روایت اللہ تعالی نے جنت کو بنایا اور جبریل اسلام سے کہا جبریل جاؤ دیکھو میری جنت کیسے جبریل گئے ہے جنت کا سروی کیا جنت دیکھے اور کہا اللہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی انسان اس میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا اور انتظر اس کو آٹین کرنا تو ضروری اس کے لئے ایسا ہمارے پر ہوتا نا آئی فون سکس آگیا تو کوئی مالدار انسان اس کو لیے بغیر نہیں رہ سکتا ورنہ اس کی مالداری پر شک آج ہنگا رہ سکتا آئی فون سکس نے لیے آپ تک پرانے چلا رہے مطلب اس کیٹ رہ گئے لوگ کیسے نہیں لیں گے جب جبریل اسلام نے دیکھ کریا تو کہا اللہ ایسی چیز بنا دی تمہیں کہ کوئی انسان جائے بغیر رہی نہیں سکتا پھر اللہ نے دوبارہ کہا ہے جبریل اب جا کے جنت کو دیکھ کر آؤ اس لئے کہ اللہ نے جنت بنائی اور جنت کو حاصل کرنے کی پھر راستے بنائے اس تک جانے کے راستے بنائے کہا آپ جبریل دیکھو جب جبریل سروے کر کے آئے تو جبریل کا یہ کمنٹ ہے کنپلوجن ہے میرا اور آپ کا نہیں جبریل نے کہا اللہ اب مجھے ڈر ہے بہت کم لوگ اس میں جا پائیں گے چونکہ جو راستے تو نے بنائے بہت مشکل انسان کے حاصل کرے بغیر انسان رہ نہیں سکتا لیکن جو راستے تو نے بنائے ہیں اتنے سکت ہے کہ شاید شاید بہت کم جائیں گے پھر اللہ نے جہنم بنائی جبریل سے کہا جو دیکھ کر آؤ تو جبریل علیہ السلام دیکھ کر کہا اللہ ایسی چیز سنے بنائی ہے کہ اس میں کوئی انسان جانا کبھی پسند نہیں کرے گا پھر اللہ نے کہا جاؤ اب دیکھ کر آؤ چونکہ جہنم میں جانے کی راستے پھر اللہ نے بنا دیئے جبریل علیہ السلام دیکھ کر آؤ کہ اللہ ایسے راستے اور ایسی لالا چور ایسی خواہشات اس کے پیچھے تو نے لگا دی کہ شاید بہت کم لوگ اس سے بچ سکیں گے جنت جانے کے لئے سٹرگل ہے جس کو میں اوپر بڑھ جائیے نیچے خود لے کے چلنا دی اور جنت کے لئے چڑھنا کوشش کرنا پڑتا ہے جہنمیں کو اتار ہے آپ خالی بڑھ جائیے لڑکتے ہو خوش چل جاتے ہو کچھ منت کیجئے جہنمیں ہو جائیں گے بہت سے لوگ گلتے ہیں میں کسی کے اچھے میں بھی نہیں اور برے میں بھی نہیں یہ اسلامی حصول نہیں آپ کو اچھے میں چلنا ہے اچھے میں بھی نہیں برے میں نہیں کوئی اچھی صفت نہیں کوئی بری بھی نہیں اس کو ساری بری صفت دیتے رہنا چونکہ اچھے نہیں سمجھ لیا تو کہا وارث ہوں گے کس کے جنت الفردوس کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یاد رکی تو ہمیں چاہیے اس چیز کو ہم سمجھے یاد رکی دنیا کے اعتبار سے ہم چیزوں کو اندازہ لگاتے کلکولیشن کرتے دنیا کے اعتبار سے کرتے آخرت تک کیوں نہیں کرتے گھر دوں گا ٹیلی فون بل نہیں آئیں گا لائٹ بل نہیں آئیں گا زمین کا ٹیکس صدار نہیں کرنا ہے گارڈنگ آپ کو نہیں کرنا ہے کھانے پینے کی چیزیں آپ سب کچھ جب تک میں ہوں تم کو میں اس میں انتظام کر دوں گا تو آپ کیا اور میں کیا جواب دوں گا ویسی آنا ہے گلے پٹا دال کے آنا ہے کرنا کیا ہے کیسے کروں اس کے لئے مجھے کام ultimate ہے میرا لی اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں انداز لگائی نا کوئی آپ کو اگر کوئی شہر کے بڑے علاقے میں گھر بھی دیتے تو کبھی کار ٹیکس پے کرنے کے پیسے چھے میں نہیں ہوں گے آپ کے بس ہاتھی جو ہوتا ہے فری ملہ تو کیا پال لیتے گیا کیونکہ فری ملہ تو کھلانے کو جتنا لگتا ہے تو پورا گھر چلا جائیں گا آپ کا اگر نہیں ہوتا ہے سمجھ رہا تو آہم بولیں گا میں سب کچھ کرنے کو تیار اللہ تعالیٰ کہہ رہا بس یہ کر کے آؤ تو جنت الفردوس ہے کوئی عام جنت میں نہیں اور ہمیشہ اس میں رہوں گے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھی بیٹیاں مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھی بیٹیاں بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھئے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام ہر بدھ دوپہر ساڑھے تین بجے اور رات ساڑھے نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا مندر راہ حق ہے راہ نجات اور آنے مجید کی ہر تعلیمات تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر تارروف قرآن شیخ عرشت بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات ہر پیر دوپہر تین بجے اور رات نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے پھر کیا ہوا شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ارے ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کو نہیں دیتا وہ احمق کہلائے گا اقل مند نہیں ہے مگر اسلام میں بیداری ہے شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں پوچھو تو سہی شیخ رضا اللہ عبدال کریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالی کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا کیا وہ دہشتگردی کو انسانیت کی تباہی کا پیرام دے سکتا ہے اور وارث وارث بنیں گے اس کا کیا معنی تو مفسر نہیں اس کے طالوں سے بہت ساری بات لکھتے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے جنت میں مقام اور جہنم میں ایک مقام بنا دیا ہے وہ عمال کے اعتبار سے کہا جاتا ہے وہ اس کا مقام ہے ہر انسان کے لئے ایک مقام ہے ہر انسان مسلم ہو یہودی ہو عیسائی ہو پارسی ہو کوئی بھی دنیا کا انسان سب کے لئے دو مقام ہے جنت مقام اور جہنم کا تو جب کوئی انسان اسلام پر نہیں چلتا اور جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت کا حصہ خالی ہوں گا وہ ایک ممین کو دے دیا گی یہ معنی ہے وارث کا اس کی جنت اس کو مل جائیں گی ہر انسان کے لئے اللہ نے جنت میں مقام بنائے جہنم جو لوگ برے عامل کر کے جہنم جائیں گے تو اللہ ان کی جنتوں کا یہ مالک بن جائیں گے وارث بن جائیں گے اور اس بات کے سپورٹ میں ایک اور حدیث ملتی جو مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ روز خیمت ایک مومن دھیر دھیر گناہ لے کر آئیں گا لیکن یہ مشک نہیں ہوگا اور کافر نہیں ہوگا دھیر گناہ لے کر آئیں گا کہ اس گناہ کے بوسرے دب چکا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ میں نے تیرے گناہ اٹھا دیا وہ کہیں گا اللہ میرے گناہ آپ نے کیسے اٹھا دیا تو اللہ کہیں گا اس یہودی کو اور اس ناصرانی کو میں نے تیرے گناہ دے دی چونکہ ویسے بھی جہنم میں جائی رہا تھا تو میں نے تیرا بوج اتار کر اس پہ ڈال دیا ٹھیک اور اس کی جو جنت ہوں گی اس کا مالک مسلمان یہ کافر نہیں تھا اور شاید اس نے کچھ ایسے عمال کی ہوں گی کہ اللہ کے پاس وہ عمال وسیلہ بن گئے ہوں گے تب ہی یہ ہوں گا سب کے ساتھ یہ نہیں ہوں گا کہ اللہ کہیں گا اے مسلمان یہ لے کہ یہودی اے مسلمان یہ نصرانی مسلمان کہیں گا اللہ یہودی نصرانی مجھے کیوں دے رہا تو اللہ کہیں گا اپنے گناہ اٹھا کر اس پہ دال یہ ترے جنت میں جانے کا راستہ بنے گا اور مومن اپنے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ دالیں گا اللہ اسے جہنم میں دال دیں گا اور اس کی جنت بھی اس مومن کو دے دیں گا اور اس کی جنت خود کی بھی اس کو ملیں گے یہ معنی ہے وارث بنیں گے خود کی تو جنت ملیں گے دوسری جنتیں بھی جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے جن کے لیے کہ تو اللہ نے ہر انسان کے لیے جنت میں ایک مخام اور جہنم میں ایک مخام بنا دیا ہے انسان اب جو کام کرتا ہے اس مخام میں وہ چلا جاتا ہے اور دوسرے جنتی لوگوں کو ان کے مخامت تقسیم کر دی جائیں گے جو ان کے تھے ایکچولی سمجھ رہے ہیں آپ آت کو اور یہ ساری روایتیں تخیر میں صحیح مسلم کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو یہ ہے معنی وارث بنیں گے جنت کے جنت میں جنت الفردوس کے ہم فیہا خالدون اور ان جنتوں میں کیسے رہیں گے وہ ہمیشہ 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 رہیں گے یاد رکھی اور کسی نعمت کا کنٹینیوسلی چلنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اپنے آپ میں ہم لوگ دنیا کے اندر چھوڑ چھوڑی نعمتوں کے لئے کتنا ترستے ہیں میں ایک اندازہ لگا رہا تھا کہ کسی ملک کے ترقی میں کیا کیا چیزیں آڑ بنتی ہیں تو مجھے ایک بیسک چیز یاد آتی کہ ایک ملک کی ترقی میں تو پانی کرنا ہونا ہی سب سے بڑی آڑ کسی علاقے میں سکول ہے مدرسہ ہے مسجد ہے کالج ہے سب کچھ اور پانی اگر نہیں آتا اس دن تو کیا ہوتا ہے آفیس آدمی نہیں جاتا ہے کمائی نہیں ہوتی کیوں تو پہلے آج پانی بھرنا تھا بچے سکول نہیں جاتے اس لئے مابا بولتے آج پانی بھریں گا گھر میں پھر ہمارے ایک استعمال کے لئے بچے سکول نہیں جاتے ایک نعمت کو آپ یاد کیجئے صرف پانی اور وہ اگر نہ ہے تو کتنی تکلیفوں سے آپ جوجتے ہیں گھر میں اعلان ہو جاتے ہیں پانی نہیں آنے والا ہے پانی نہیں آیا انتظام کرنا ہے مالدار تو کیسے بھی کرتے ہیں غریب لائنوں میں لگی وہ پریشان ہو رہے ہیں کوئی جان پہچان والے سے لارا ہے کتنی مشکل ہوتی ہے ایک نعمت کو سوچی آپ کتنا ترسنے اس کے لئے ہم یہاں مہاندازہ لگا ہے جو لا تعداد نعمتوں کی جنت ہے وہ ملنے والی مبنی لا تعداد ایسی نعمتیں quality wise quantity wise کبھی نہ ختم ہونے والی quality quantity کا بھی issue ہمارے پاس تھا دودھ چاہیے پیسہ ہے لیکن پیور دودھ کو دیتا نہیں آپ کو کیا کرتے پیسے لے کیا آپ کو ملتا نہیں نا سمجھ رہا تو quantity کا مسئلہ ہے quality کا مسئلہ ہے کبھی آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے لیکن وہ quality کی چیز بولتا solitary آتا دودھ ایک بہت بہت سے بہت سے بہت سے زیادہ کان سے لائیں گے اتنے ہی ملیں گا quantity کا issue quality کا issue کبھی رہتی بھی نہیں دودھ لانے میں پھوڑ گیا تو سمجھ رہا باقی بھی نہیں رہتی ہے quality بھی ناقص quantity بھی نہیں ملتی باقی بھی نہیں رہتی ہے جنت کی ساری نعمتیں quality میں سب سے عالا quantity میں سب سے زیادہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی دودھ کی نہر ہے جتنا لینا ہے لو باقی جا رہا ہے access flow ہے شہد کی نہریں بہت رہا ہے جتنا لینا لے لو باقی جا رہا ہے سمجھ رہا ایک نعمت پانی کو انداز لگا ہے تو یہ حال ہے وہاں دودھ بھی رہا ہے شہد بھی رہا ہے شراب مختلف خسم کی نہروں کی شکلیں بھی رہی ہیں نہریں اتنی بڑی بڑی کی مومین جو ہے نہر میں سے بھی نکال رہا اور جان پیارا نہر میں سے نکالنا تو ایک نالی کھوتے ہو اپنے گھر کے اندر لاکے رکھ لی رہا ہے بھئی یہاں سے بھی جان دو میں کوئی جانا جان پیارا روایت میں آتا ہے کہ مومین کیا کریں گے ادھر جانا وہ ہو رہا بلکہ ایک نہر چھوٹا سچا کھوت کے اپنے گھر میں لائیں گے اور باقی لوگ کچھ نہیں بولیں گے یہ ایسا نہیں کہ آپ ایک نال میں اپنانا لگایا تو پورا محلہ آگے دیکھتا کہ ایسا دال رہا ہے اس میں پائپ تو ہمارا پریشر کم ہو جائیں گا کوئی نہیں دیکھنے والا ان کو معلوم ہے اس کی کونٹیڈی کبھی ختم نہیں ہوں گی اس کی کولٹیڈی کبھی کم نہیں ہو سکتی یہ کبھی خراب نہیں ہوں گا تو ان کو کوئی ایشو نہیں کہاں لے جاتا کہ سمجھ رہے آپ تو وہ نیمتیں ملنے والی تو خالی ایک پانی کو سوچیں اور جنت کی پانی کے نہر کو سوچیں دنیا کی دودھ کو دیکھیں جس کے لئے بہت سے لوگ ترستے ہیں اتنا پیسہ نہیں کما پاتے کہ دودھ پلا ہے بچوں کو اور کبھی تو اتنا نہیں کما پاتے کہ وہ کولٹیڈی کا پلا تو بیچار ہے تیسو روپے بیسو روپے آلا آپ سمجھتے ہیں نا 3 فیڈ اور 5 فیڈ کا ہوتا ہے تیسو روپے یا چالیسو روپے تک لیکن 8 فیڈ یا 10 فیڈ جو بھینج دیتی ہے جو اوریجنل نہیں بھی پاتے کیوں پیسہ نہیں تو کونٹیڈی کا ایشو کولٹی کا ایشو ہمیشہ نہیں رہتی ہے اگر سب کچھ ہی مل جائے تو پیسہ نہیں میرے پاس خرید کے لانے کا یہ بھی ایک ایشو سمجھے ہیں نا تو جنت میں کوئی مالدار اور غریبی کا فرق نہیں عمال جس نے جیسے کر کے آیا ہوں گا ویسی نعمتوں کو فائدہ اٹھائیں گا ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے یہ صفتیں پیدا کرنا ہے تو اس صورت میں سور مومنون آیت نمبر ایک سے لے کر 11 میں ہم نے سات صفتیں دیکھی جو ہمیں ہونا چاہیے جس کے وجہ سے اللہ نے کہا کہ جنت الفردوس کی وارث بن جائیں گے ہمیں یہ صفتوں کو پکڑ لینا ہے اور صحابہ کا معمول یہ تھا جب کوئی ایک چیز سمجھ جاتے ایسا لپکتے ایسا چھپکتے ایسا پکڑ لیتے کہ سارے زندگی اس پر عمل گزارتے ایک صحابی کی تعلق سے جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی مت مانگنا کہ ہم اس سے وعدہ کروں گے میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا کہ اللہ کے حصل وعدہ کبھی زندگی میں نہیں مانگا جب ان کے تعلق سے بڑے ہو گئے بڑے اٹھا کے دے پسند نہیں کرتے اور مانگتے نہیں تھے خود جھک کر لیتے تھے کیوں تو میں اللہ کے حصل کو وعدہ کر چکا ہوں مانگوں گا نہیں کوئی چیز کسی سے مدد لینا ہوگی نا مانگنا چھڑی نہیں مانگتے تھے خود جھک کر اٹھاتے تھے اندازہ لگا گیا تو یہ صفتیں تھیں جب سن لیتے تو پکا عمل کرتے تھے تو ایسی ہم نے جب سمجھا کوشش کرے کہ صفتیں نمازوں کو خوشش سے عدا کرے زکا عدا کرے فالتو باتوں سے اجتناب کرے شرمگا کی فات کرے وعدوں کو پورا کرے اور وعدہ خلافی نہ کرے امانت میں خیانت دیں بس اتنے ساتھ بھی صفتیں ہو تو یہ اس کا نتیجہ ہے یہ نتیجہ ہے اور باقی برائیاں ہوں گی تو نماز نکال دیں گے باقی برائیاں باقی برائیاں ہوں گی نفس کی وہ زکاة کا عدا کرنا پوری برائیاں کو حساس جلن کینا بخص نوچنا خسوٹنا رشتے داری توڑنا سب نکل جائیں گا کیوں دینے کی جس کو عادت ہوتی ہے کیونکہ نہ دینے سے ہی سب برائیاں آتی وہ نکال دیں گی فالتو بات نہیں کریں مو بند رکھیں گے خاموخہ کے جھگڑے آپ کے پاس نہیں آئیں گے وعدہ خلافی مت کرو امانت میں خیانت مت کرو یہ بہت بڑی بڑی اور احمد صفتیں تھی جب بھی تو اللہ نے جنت الفردوس کا سیدھے وعدہ کر دی اور کا ہمیشہ اس میں رہیں گے جو اگر ہم چاہتے ہیں جنت الفردوس میں جائے یہ مقام حاصل کرے تو ہمیں سچا مومن بننا ہوں گا اور ان صفتوں کو اور اور بھی صفتیں جو ایمان والوں کے اللہ نے قرآن مختلف مقامات پر اور حدیث میں بہن کی لانا ہوں گا تاکہ ان صفتوں کا اختیار کرنے سے وہ چیزیں ہمیں ملے جواد آئے ان صفتوں کی وجہ سے جنت الفردوس یہاں ہے جنت الفردوس کا تذکرہ جنت النائیم کا تذکرہ مختلف جنتوں کا تذکرہ مختلف عامال پر آتا ہے یہاں جنت الفردوس کا تذکرہ سات عامال کی کرنے پر آئے ہیں ان عامال کو ہم اپنا معمول بنا لیں کوشش کریں ان کو کریں تو انشاءاللہ رب نے جو وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے بس ہمیں وہ کام کر کے جانا ہے جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا امید کرتا ہے اس سے رب کو کوئی فائدہ نہیں صرف ہمارا اپنا فائدہ کر رہے ہیں ہمیں عامال کر کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہماری نیکی کرنے سے ہمارے لئے اللہ نے اس لبانا کر کے آؤ تو یہ چیزیں دوں گا تو اگر جنت حاصل کرنا ہے تو طریقہ ہے آسان ہے ہمیں چاہے کی کوشش کریں اس کے لئے لیکن ایک سچی محنت اور لگن کی ضرورت ہے جب ہم ان صفتوں کا اپنے اندر دالیں گے اور یاد رکی صفت نفس میں دالنے سے آتی ہے خود بخود پیدا نہیں ہوتی یہ کھالو تو نماز کی صفت یہ دعوہ کھالو تو فرا نہیں صفتوں کوشش کر کر کی اپنی نفس میں آپ کو پیدا کرنا ہوں گی اور صفتوں کی خصوصیت یاد رکھ لیجئے پلے بان لیجئے گرہ بان کے رکھ لیجئے ہمیشہ یاد رکھی یہ ہے یہ نسل در نسل چلتی ہے نسل در نسل دانسفریبل ہے دادا میں ایک اچھی صفت تھی بچے میں آئے تو لوگ کیا بولتے ہیں دادا پہ گیا بچہ اور ویسے ہی اگر دادا چورو چکے تھے باپ تو کبھی نہیں کیا بیچارہ اور بچہ پوتا کر رہا تو کیا بولتا ہو ہمارے اببہ پہ چلے گا سمجھ رہے ہیں لوگ بولتے ہیں تیرے دادا پہ گیا رہے تو تو گویا وہ صفت اچھی اور بری اس میں چلکتی ہے تو نسل در نسل صفت تھی چلکتی ہے ایک صفت دو صفت دس صفت اپنی نفس میں ڈالیے صرف آپ کو فائدہ نہیں آپ کے مرنے بعد آپ کے نسلوں میں اس صفت تھی ٹرانسفر ہوتی ہے کیسے ہوتی جنیٹیکلی میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو نمونوں سے بتا سکتا ہوں اس صفت تھی ٹرانسفر ہوتی ہے